بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم پھونک کر کے رکھیں آلہ حضرت نے کتی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علماء کو جو نصیتیں کی اس میں ایک نصیت کی آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقعہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقعہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سنن موقعہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیئے تو لوگ فرائد چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائد چھوڑ دیئے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروح تنزیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مکروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیث زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ وضا کتا ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کروں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامانٹر ٹولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ میں بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں گئی کدھر خیر جب جہاز چلنے لگا تو واستہ واستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھی ہیں آپ کے پاس تو کدھر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نہ اور مجھے پتا ہے کہ تو انہیں الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تو انہیں میرے سے ہتھیانہ چاہا تھا تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دے کہا ہاں کہا کیوں پھینک دی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں پھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے اور ہم ٹگے کے لیے چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علامہ کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور باب مراد ہوئے